بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائی رہم والا ہے ممہ آتیتمو ہن شئیعا کچھ دیا ہوا عورتوں سے مگر ایک ہے جب خواب اور بیوی دونوں ڈرے اس بات سے کہ اللہ یقیم حدود اللہ کہ اللہ کا حکم قائم نہیں رکھ سکیں گے فَإِنْ خِبْتُمْ اللَّهِ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ پس اگر تم لوگ ڈرتے ہو اس بات سے کہ اللہ کا حکم قائم نہیں کر سکیں گے فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْسَدَتْ بِهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر کہ عورت بدلات دے کر چھوٹ جائے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ اللہ کے حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا اس سے آگے مت بڑھو وَمَنْ يَتَعْدُ حُدُودَ اللَّهِ اور جو کوئی تجاوز کرے اللہ کے حدود سے فَأُلَا اِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَسْوَوْا لُوْا ظَالِمَ ہے آیاتِ مذکورہ میں ابھی تک دو طلاق کا تذکرہ ہوا فرمایا اتطلاق و مراتان تیسری طلاق کا تذکرہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے اور درمیان میں ایک اہم مسئلہ میاں بیوی اور سوسائٹی کے درمیان زیر بحث رہتا ہوا مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض حالات میں ظالم شوہر نہ بیوی کی حقوق ادا کرتے ہیں نہ رکھنا چاہتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں بیوی کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں اور بیوی بھی ظاہر ہے انسان ہے بندہ تنگ ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے تنگ آمد بجنگ آمد ظالم شوہر بلکہ یہ بغیرت مل اس کمزور عورت کے مجبورے سے شرافت سے ناجائز اور غلط فیدہ اٹھا کر طلاق دینے کے لئے مال و دولت بنگ بیلنج جیداد کا مطالبہ کرتے ہیں یا کمز کا مہر کے معافی یا مہر کے واپسے کا مطالبہ کرتے ہیں اور قرآن نے اس کو ناجائز قرار دیا فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُم اَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْعًا تمہارے لئے حلال نہیں کہ طلاق کے معاوضہ میں ان سے اپنا دیا ہوا مال اور مہر وغیرہ واپس لے لو البتہ ایک صورت مستثنہ ہے وہ یہ ہے کہ مہر کے واپسی یا معافی جائز ہے جب میابیوی دونوں اس بات دونوں کو اس بات کا ڈر ہو خوف ہو کہ حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت مال دے کر اپنی جان چڑھا لے مطلب خلعہ کرا دے اب خلعہ کیا ہے خلعہ بزم الخا بفتح الخا مطلب خا پر پیش بھی پڑ سکتے ہیں زبر بھی پڑ سکتے ہیں یہ مشتق ہے خالات امرات زوجہ اور اختلات جس کا معنی ہے الگ کرنا نکال نکال ڈالنا اور یہ طرح کہ قرآن کریم میں فخ لانا لے کتار دیجئے اپنے دونوں جوتوں کو مگر خلعہ خلعہ فزبر کے ساتھ نظر حقیقے کو کہتے ہے اور پیش کے ساتھ بزم خلعہ نظر مجازی کے لئے استعمال ہوتا ہے فتح القدیر اور دگر فتح القدیر جلدے تین صفح نمبر ایک سو ننانوے میں تعریف کرتے ہے خلعہ کمال الدین ابن ہمام کہ ازالت ملک نکاح ببدل بلفظ خلعہ خلعہ کے لفظ کے ذریعہ معاوضہ لے کر ملک نکاح کو ظائل کرنا یہی خلعہ اس کو خلعہ کہتے ہیں آسان لفظوں میں عورت کے ساتھ ملک نکاح کے مقابلے میں مال لینا اور خلعہ کی شرائط وہ ہے جو طلاق کے لئے شرط ہے اور خلعہ کا حکم طلاق بائن کا ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ کی نزدیک خلعہ کی صفت یہ ہے کہ شوہر کے طرف سے خلعہ یمین ہے اور عورت کے طرف سے معاوضہ ہے لہذا شوہر کے جانب سے یمین کے اخکامات کی رعایت کی جائے گی اور عورت کے طرف سے معاوضہ کے اخکامات کی رعایت کی جائے لیکن لیکن یاد رکھ کہ خورا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کو خود سے چھوڑ کر علائدہ ہو جائے یا عدالت میں مقدمہ دائر کر کے بغیر کسی شرع سبب کے جدائی کا فیصلہ کرے انہیں بھی یاد رکھ اور دوسرے شرع معاملات کی طرح خلعہ میں بھی عجاب اور قبول کی ذریع انجام پاتا ہے لیکن اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو تقریبا تمام فقہہ کا اتفاق ہے کہ شوہر کی لئے معاوضہ لینا جائز نہیں ہے اسے چاہیے کہ معاوضہ کے بغیر عورت کو طلاق دے دے ایسی صورت میں کہ شوہر ظالم بھی ہے شوہر کے طرف سے زیادتی بھی ہو رہی ہے اور پھر اس کے باوجود معاوضہ لیتا ہے تو یہ مرتقب حرام ہے اور صف گناہ گار ہے اور قرآن کریم کا واضح سب ارشاد ہے وَإِن عَرَبْتُم استِبْدَالَ فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ ہو کہ ایک بیوی کے جگہ دوسرے بیوی رکھ نہ چاہتے ہے تبدیل کرنا چاہتے ہے ایک بیوی کے جگہ دوسرے بیوی بدلو اور ان میں سے ایک کو تم نے کچھ مال دیا ہوا ہے تو اس مال میں سے کچھ واپس نہ لو کیا اس کو بختان اور قلع گناہ کے طور پر واپس لوگے ملت کو غیرت جلایا کہ ایسا مت کرو امام سرخسی نے المبسوط میں امام قرطبی اور ابن قدامہ نے جلد سات چفہ نمبر جلد سات سفر نمبر پانچ ابن قدامہ المہنی میں لکھتے ہے کہ خلا کا معاملہ زوجین خود توی کر سکتے ہے اور ایمہ اربعہ اور جمہور فقہہ بھی یہ کہتے ہے کہ اس میں رضا مندی سے ہونا چاہیے ان کا آپ اسلام عاملہ ہے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ابن قدامہ کے عبارت یہ ہے جلدی ساتھ صفحہ نمبر باون کہ وَلَا يَفْتَقِرُ اِلَا حَاکِمٍ نَسَّ عَلَيْهِ اَحْمَد رَحِمُهُمُ اللَّهُ تَعَلَى فَلَا کہتے ہے کہ ناجائز ہے فرمایا کہ خلا کی لئے حاکم کی ضرورت نہیں ہے امام محمد نے تصریح کی ہے کہ خلعہ بغیر سلطان کے بادشاہ کے جائز ہے اور امام بخار رحمت اللہ نے یہی مذہب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے امام شریح اور امام زہری امام شافعی عساق ابن رہوی ان فقہا کا مذہب یہی ہے وَلَا يَفْتَقِرُ الْحَاكِمِن لیکن اگر حکام کے پاس زوجین کی ناچاقی کا کوئی مسئلہ آئے اور وہ محسوس کرے کہ اب یہ لوگ حدود اللہ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو وہ زوجین کو خلعہ کا مشورہ دے سکتی ہے لیکن خلعہ کا معاملہ زوجین اپنی رضا مندی سی ہی کریں گے اور ایک اور مسئلہ کہ خلعہ طلاق ہے یا فسق ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سیدنا علی کرم اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سید بن المسیب حسن بسری عطا بن ربا امام شعبی ابراہیم نحی امام مالک امام ابو حنیفہ سفیان سوری اوزاعی جمہور امت یہ فرماتے ہے کہ خلعہ طلاق ہے فسق نہیں ہے لہذا جو شخص اپنی بیوے سے ایک مرتبہ خلعہ کرے تو یہ طلاق شمار ہوگی اگر وہ اس کے رضا مندی سے اسے دوبارہ نکاح میں لے آئے تو اسے اب صرف دو طلاق کا اختیار ملے گا امام بخاری رحمت اللہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے فرمایا انہ عمر عطت ثابت ابن قیس عطت النبی صلی اللہ علیہ و سلم لمبی روایت ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عمر عطت قیس سیدنا ثابت ابن قیس کی بیوی رسول اللہ مبارک صلی اللہ کی محفل میں مجلس میں خادر خدمت ہوئی اور جس کا نام جمیلہ ہے کہتے ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ سلم میں ثابت ابن قیس کے اخلاق اور دندارے سے ناراض نہیں ہو لیکن اسلام لانے کے بعد کفر کے باتوں سے درتے ہو نبی علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ تم ان پر ان کا باغ جو انہوں نے بطور مہر دیا تا لٹا دو گی تو حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی علیہ صلی اللہ سلام نے ثابت سے کہا کہ تم باغ قبول کر لو اور انہیں ایک طلاق دے دو نسائی کی روایت میں ہے فَأَرْسَلَ الْا ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ خُزِ اللَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِي لَهَا قَالَ نعم نبی صلی اللہ سلام نے حضرت ثابت کے پاس پیغام بھیجا کہ جو مال ان کا تم پر واجب تھا وہو لے لو اور اس کو چھوڑو حضرت ثابت نے کہا کہ ہاں اور ظاہر ہے کہ اگر شوہر خلا کو قبول کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا باقی نبی علیہ صلی اللہ وآلہ نے حضرت ثابت کو جو حکم دیا تھا وہ بطور مشور تھا نہ بطور فیصل اور ثالث اور قاضی کے اور یہ بات ابن حجر رحمت اللہ فرماتے ہے فتر قدیر جلد نو صف نمبر تین سو ان 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 یہ جو نبی علیہ صلی نے فرمایا تھا حکم دیا تھا یہ ہدایت اور اصلاح کا حکم تھا یہ ایجابی حکم نہیں تھا لہذا نبی علیہ صلی کا شوہر کو حکم طلاق حکم دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی یا حاکم از خود تفریق نہیں کر سکتا بلکہ یہ کام صرف اور صرف شوہر ہی کر سکتا ہے